اسلام علیکم فرینڈز مرچ 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 مacyj اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مسالہ بن چکا ہے تو اب ہم اس کے کباب بنانا شروع کریں گے فرنٹ کباب بنانے کے لیے ہم تھوڑے سے محش کی ہوئے آلو ہاتھ پر لے لیں گے اسے ہم ایسے گول بنا لیں گے ہم اپنے ہاتھ پر ساتھ تھوڑا سا پانی لگا لیں گے تاکہ ہمارا جو کباب کا مسالہ ہے وہ ہاتھ بینہ چکے کرنے کے بعد ہم سائیڈوں سے سیاسی رب کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارا کباب تیار ہو جکا بن گی اسی طرح ہم سارے کباب اپنے بنا کے ریڈی کر لیں گے آپ اپنی مرضی سے چھوٹے بڑے کباب جس طرح کے بنانا چاہتے ہیں آپ بنا سکتے ہیں ہم لوگوں کو چھوٹے بنانے ہیں اس لیے ہم اس سائز میں بنا رہے ہیں فرنٹس ہمارے کباب بن کر تیار ہو چکے ہیں تو اب ہم ان کو فرائی کریں گے اب ہم فرائی کرنے کے لیے توا گرم ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور ہم ساتھ ہی اوئل ڈال دیں گے تاکہ ہمارا توا اور اوئل دونوں گھٹھے گرم ہو جائیں آپ چاہیے تو فرائی پان بھی یوز کریں تو جب تک ہمارا اوئل گرم ہو رہا ہے تو ہم دو انڈے لیں گے اور ان کو توڑک اچھی طرح مکس کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا اوئل گرم ہو چکا ہے تو اب ہم اپنے کباب کو لے کر انڈے میں ڈپ کریں گے اور ہلکی آنچ پہ توے پہ اس کو ڈال دیں گے اور اسی طرح ہم نے سارے کباب انڈے میں ڈپ کر کے ڈال دینے ہیں اب ہم انہیں چھوڑی یا چمک کی مدد سے پرچ دیں گے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کباب اچھی طرح بن چکے ہیں تو اب ہم ان کو سائٹ پہ کر دیں گے تاکہ ان کا اوئل نکل جائے تو ہم نے ان سب کو سائٹ پہ کر دیا ہے ہمارے کباب کا اوئل نکل چکا ہے تو اب ہم انہیں پلیٹ میں سرف کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کباب بن کر تیار ہو چکے ہیں ہم تو ان کو کیچپ کے ساتھ کھائیں گے آپ بھی چاہیے تو اس کو کیچپ کے ساتھ یا چٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو کمینڈ میں ضرور بتائیں دعاو میرا یاد رکھے گا تو ملتے آپ و نیکس ویڈیو میں تتکے لیے اللہ حافظ چاہیے تو کابان بس ملتے ہیں